اب آپ اور ہم سب لوگ بار بار جس بقرر کی فرمائش ہو رہی ہے ہمارا شیر ہمارا ہیرو ہمارا بھائی علی جناب شالی بھائی صاحب سے میں اس وقت ملتمیز ہوں ایک زوردار تعلیہ آپ کی طرف سے ہونی جائیے وہ یہاں تشید نہ رہے ہیں زوردار تعلیہ کے استقبال کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس جلسے کے صدر صحاب میں آپ رسیت حجی صاحب منجو پہ بیٹھے ہوئے ہماری سب کی جان سیٹ آسیف سات اس جلسے گاہ میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے میں آپ کا بہت شکر گزار کرتا ہوں اور اس رونکہ بات کے لوگوں نے جن جن لوگوں نے اس پروگرام کو رکھتا ہے میں آپ کا بہت تہے دین سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں کو کوئی زیادہ بولتا نہیں ہے کیونکہ ہم سب سیٹ آسیف صاحب کو سننے کے لئے آئے ہیں بیرہ المائے آپ لوگوں سے یہ گزاری اس کروں گا کہ ہم کو بہت سو سمجھ کے آنے ہالا کارپوریشن بھی لڑنا ہے اور اسم بلی بھی لڑنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ساری گلتیاں کر دی ہم وہ لوگوں کو اوڈ دے دیتے جو ہمارے درمیان میں کبھی آتے ہی نہیں کبھی زندگی میں نہیں آتے اوڈ لے کے چلے ہی آتے ہم کو بے وکوب بنا لیتے اور ہم ایسے لوگوں کو پھر ہمارے بیچوں میں آتے ہو اور ہم کو اوڈ دے 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 میں میرے دوستوں کو بولتا ہوں اکسریہ سے جب اسمبلی قریبتا تو شہر سید آسیف کو بلتا تھا کیا راگرہ بان نہیں رہا بان نہیں رہا سید آسیف صاحب آمدار تھی تو میں آج اس شہر کے آمدار سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس عوام سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آمدار کا کوئی فرض ہو نہیں ہے گیا یعنی اتنی روڑ سراب ہے یا صرف اس کی جمعہ دائیں صرف کارپورشن ہے کیا آمدار کا کوئی جمعہ داری نہیں ہے ہم نے آمدار کس لی چون کے دیا بمبائی گھومنے کے دیا گلی گھومنے کے لیے دیا کہ ان کو رکامہ کام کرنے کے چون کے دیا سوال تو کرو ہم بھی سوال کریں گے میں تو میرے دوستوں کو بولتا ہوں کہ نعرہ لگاو کہ ہمارا شہر کا آمدار گھو گیا جو اس کو دھوم کے لائیں گا اس کو یہ ڈیار بہینا نعرہ لگا نعرہ اب بتاؤ ہمارے مہلے میں بلو کہ کوئی شہر کے کوئی علاقے کا اندار مکتی ساڑ گئے گا اور فن کہاں خرج کر رہے ہو وہ دیکھو تو چاہی دلی کی روڑ تو نہیں بنا رہے ہم نے تم کو مہلے گاو کا آمدار بنا کے دیا تو شہر کے اندر آؤ شہر کے اندر کام کچھ کرو مجھے بتاؤ کہ رات میں 8 بجے 10 بجے 14 بجے ہم کو کہیں دکھتے ہیں مکتی صاحب تو سوال تو کرو مکتی صاحب رہتے کہاں ہوا دن میں کہا رہتے ہو دفیر میں کہا رہتے ہو شام میں کہا رہتے ہو ہم تمہاری عوام ہیں ہم نے آپ کو اور دیا تو سوال تو کرو ان سے کہ مکتی صاحب یہاں کی روڑ گپ بنیں گے یہاں کی گھڑے کپ بنیں گے دیگر کام کیا ہوگا آپ نے ہمارے سے اتنا بڑا بڑا واضح کر دیا آپ مفتی ہو عالم ہو کاری ہو حافظ ہو اللہ تعالیٰ نے تم کو ہر عوضے سے نوازا ہر عوضے سے ایک چھوڑا نوڑا اگر جھوٹ بولنا تو اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے تم تو عالم ہو مفتی ہو نہ جانے کتنا جھوٹ بولتے ہو بس کرو یہاں عزاد عمر صاحب نہیں بولا ہے ناں صاحب نہیں بولا اور میں اس سے پہلے ہی بولتے ہوں کہ میں تو مفتی صاحب سے بجاریس کروں گا کیا واپس آپ شیاسی چھوڑ گے آپ دینداری واپس آئیے ہم تمہارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تمہارے اسٹریٹ کو پڑے رہیں گے اللہ نے اگر چاہنا تم ایک بار واپس سے ہمارے شہر کے مسلمان ہمارا نوجوان آج آدھی ہو گئے نہ شکا آدھی ہو چکا ہے نہ جانے گانجا پی رہا ہے کتا گولی دیگر میں بلوں آپ آج چھوڑ گے ہم جتنے لوگ ہیں شہر کے لوگ آپ کی معاہد میں رہیں گے انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہ میں آپ سے گجاریس کر ہوں مفتی صاحب اللہ کے واسطے تم کو بھی اور ہم کو بھی آقرط کا سوچنا ہے آپ تو علم ہو ہم تو اللہ سے معافی مانگیں ہم تو ہماری جتنے کناہ معاف کر لیں گے لیکن اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ میں نے آپ کو مفتی بنایا عالم بنایا کاری بنایا تو یہ پورے شہر کو بلگو بنا دیا السلام علیکم ہم سید رسید ذات کے استقبال کرتے ہیں چوتے مزرے پر اسی ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں کو استقبال کرنا ہے کہ ہر مور پہ ہاتھوں کی لکیروں سے لڑا ہوں ہمت پہ پھروں سا ہے تو خاموش کھڑا ہوں چوتے مزرے پہ آپ نے بولیا ہے ہر مور پہ ہاتھوں کی لکیروں سے لڑا ہوں ہمت پہ پھروں سا ہے تو خاموش کھڑا ہوں لوگوں کی محبت مجھے چھکنے نہیں دیتی لوگوں کی محبت مجھے چھکنے نہیں دیتی اللہ کا ترم ہے میں بڑا تھا میں بڑا ہوں ایک زوندار تعلیوں ہونی چاہیئے خائن کے نسلنہ واری جنہ آفید شید رسید صاحب آپ کے درمیان تشریف لانے زوندار تعلیوں سے استقبال کیجئے رہنک گروہ کی جانب سے رہنک آباد کی جانب سے آفید شید رسید صاحب کی خدمت میں شاہر اور پیلوں کا ہار پیس کیا جارا ہے آفید شید رسید صاحب کی خدمت میں منٹ بول لائیں تمامی میرے اس جلسہ گاہ کے اندر موجود تمامی میرے نوجوان ساتھی بزرگ حضرات اور گھروں میں بیٹی ہوئی میری ماں اور بہینے سب کو میرا سلام السلام علیکم آج کے اس استقبالیہ جلسے کے صدر محترم میرے بھائی حاجی رشید خجوروالا صاحب منچ پہ تصریف فرما راشتہ وادی کانگریس پارٹی کے تمامی عوضے داران تمامی سیل کے عدیتز تمامی سیل کے عدیتز بلوک عدیتز تمامی ونگ کے عدیتز داران اس علاقے کے تمامی ذمہ داران میرے سامنے موجود میرے بزرگ حضرات نوجوان ساتھی اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سی میری ماں اور بہینے سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری سیاسی زندگی میں جو اس علاقے کے نوجوانوں نے شہر کے نوجوانوں نے میرے جو استقبال کیا میرے پاس لفظیں نہیں ہے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جتنا شکریہ ماں آپ پیدا کرو وہ تم ہے ایسا استقبال عباس مگر چوک سے یہاں تک جو آپ لوگوں نے استقبال کیا ایسا استقبال میرا کبھی نہیں ہوا خاص طور پر حاجی رسیس صاحب مجیب سر ریاض میمن صاحب فرید قریشی صاحب اپروز بھائی سید تنویر شاہیت بھائی رہیم پڑیل صاحب راجو بھائی امتیاز بھائی اطراب کے ہمارے کلو بھائی مندان سر سلیم ادیقس اجاز وزیر جاکیر باگبان ایسے کنار ہی نوجوان جو میں نام میرے ذہن میں نہیں آ پا رہے جو انتظامیہ کمیٹی بنی تھی ایک ہفتہ پہلے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ استقبالیاں جلسہ ہونا چاہیے میں اسے تمامی ساکھیوں کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں آپ کو سلام کرتا ہوں اور شہر بھر سے چاہے گروار واد ہو چاہے یہ رونکہ رات کا علاقہ ہو چاہے شہید عبدالحمید رول کا علاقہ ہو چاہے رہیوار واد ہو چاہے کمال پورا علاقہ ہو چاہے عائشہ نگر علاقہ ہو چاہے رمضان پورا علاقہ ہو چاہے مالدہ شہوار علاقہ ہو دیوی کمالے کا علاقہ ہو جعفر نگر ہو گولدن نگر ہو تو شہر بھر سے جو جنوس آئے جو نوجوانوں کے اندر جو جوس تھا میں اسے تمامی ذمہ ناران کا اور نوجوانوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اگر ہمارے مقرر جو میرے سے پہلے جو ہمارے مقرر تھے جنہوں نے تقریر کی اگر ان سے اپنی تقریر کے اندر اگر کوئی ایسا لفاظ لکھلا ہوگا یا اسی کوئی گلتی ہوگی تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے شہر کی عوام سے مذہب چاہتا ہوں آپ ہی چاہتا ہوں بہت بہت ہمارے پاس بولنے کے لئے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہمارے پاس مٹیل ہے لیکن میں سوچ رہا کہاں سے شروع کروں کیونکہ ہمارا شہر ہمارے نوجوان اور ہماری ماں اور بہینیں بہت جذباتی ہے جذبات میں آ کر فیصلہ ہم نے کرتے ہیں ہماری ماں بہینوں کا دل بہت نوم ہوتا ہے وہ بھی جذبات میں آ جاتی ہے نوجوان جازہ جت بات میں آ جاتے ہیں لیکن آج میں شہر پر بات میں بات کروں گا ہم جیس ملکہ کے اندر رہتے ہیں ہم جیس دیس کے اندر رہتے ہیں میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارا مقابلہ کونسی پارٹی سے کونسی بھرکہ پر تنظیم سے ہے اگر مسلمانوں کا مقابلہ اگر اس ملکہ کے اندر اگر کسی سے ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی بی جو پی سے ہمارا مقابلہ ہے اگر کوئی جاتی ہوئے کنزیم ہے مسلمانوں کے خلاف اس ملکہ کے اندر تو وہ رسس ہے رسس وشوہند پریشت ہے بجرن ڈل ہے ایسی جاتی ہوئے پارٹیاں اور ایسی جاتی ہوئے تنظیموں سے ہمارا مقابلہ اس ملک کے اندر آج چل رہا ہے آج مجھے بتائیے کیا کیا ہم مقابلہ کر رہے کہ اس ملکہ کا مسلمان کہ بھائیر سے مقابلہ کر رہا ہے یا اس ملکہ کا مسلمان کیا ایسی سے مقابلہ کر رہا ہے یا اس ملکہ کا مسلمان کہ ویشو ہندو پلیسر سے مقابلہ کر رہا ہے مقابلہ لڑائی تو ہم سے ہے اس دیس کے مسلمانوں سے ہے لیکن ہماری لڑائی کون لڑ رہا ہے یہ سوال آج اس ملک کے مسلمانوں کے سامنے ہے یہ ہمارے شہر کے سامنے ہے کیا ضرورت ہے شرط پوار صاحب کو کیوں بھانتی لڑکا پاٹی عجید دادا پوار صاحب کے بہینوں کے اوپر ان کے بچوں کے اوپر انکم دیکس کی ریڈ ہوتی ہے ایڈی کا چھاپا پلتا ہے ایڈی کی نوٹیس آتی ہے جو مرکز کے اندر بھائیڈی بھاجت کی سرکار یہ شرط پوار فائملی کو تقلیق دینے کا کام کر رہی ہے کس کے وجہ سے یا بنگائی کے اندر منٹا بینر جی بھائیڈ سے لڑی اور چیٹی کس کے لیے لیے لڑ رہی ہے یا بیہار کے اندر لالوں پرساد یادو اگر بھائیڈ سے مقابلہ کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں یا اتر پردیش کے اندر اکلیش یادو اگر بھائیڈ سے مقابلہ کر رہے ہیں تو کس کے واسطے کر رہے ہیں یہ سوال آج ہمارے اپنے سامنے ہے کیوں وہ ہندو نہیں وہ بھی ہندو ہے بھائیڈ کے لوگ بھی ہندو ہے لیکن وہ مقابلہ مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے جیت رہے ہیں اور تکلیف بھی ہڈانے کا کام کر رہے ہیں لیکن ہم آپس میں بڑھنے کا کام ضرور کر رہے ہیں اگر شرط پوار صاحب اس مہارائشت کے اندر سرکار نہیں بناتے اگر بھائیڈ کے ساتھ بیٹھ جاتے تو ان کو کون بولنے والا تھا کیوں ان کو ستہ پیاری نہیں ان کے ساتھ ستہ بناتے تو مرکز کے اندر بھی شرط پوار صاحب منسٹر ہوتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ نہیں میرے مہارائشت کے مسلمان جو مجھے برسہ برس سے اوڑ دیتے آئے ہے میرا ساتھ دیتے آئے ہے میں ہم سے گدداری نہیں کروگا اس کے لئے بھائیت کو دور کرنے کا کام کیا گیا ممتہ بھائیڈر جی سی بی آئی کی ریج ہوئی الیکشن سے کہنے درانے کے لیے دھمکانے کے لیے کہ وہ ہندو نہیں ہے وہ چاہتی تو گلتی آؤ پیکٹ کر لے مجھے ہی سب کا پیاری ہے لیکن ممتہ بھائیڈر جی نے ایسا نہیں کیا اس کے لیے کہ بنگال کے مسلمان اس کے ساتھ ہمیشہ سے رہے ہیں اور ان کے لیے قربانی دی اور ون بائی ون لڑی اور جیتنے کا کام کیا لالو پرساد یادو جیل کے اندر رہے لیکن گھنٹے میں نہیں دیکھے ایجی بی کے سامنے اکیلا ان کے لڑکا تجسری یادو نے پورا سمبلی کا ایلکشن لڑا لیکن بھاجب کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اس کے لیے کہ مسلمان ان کے ساتھ کھڑا ہے لیکن ان کو ہرانے کا کام کس نے کیا اگر بیہر کے اندر یہ ہیدر آباد کا پارسل وہاں نہیں جاتا تو بیہر کے اندر لالو پرساد یادو کا لڑکا وزیر اعلیٰ رہتا مکھے منتری رہتا میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کب ہم نے سمجھداری کا فائصہ لے گے اگر سیکولر اس ملک کی سیکولرزم کو بچانے کے لیے ہندو مسلم حقہ کو بچانے کے لیے اگر یہ سب سیکولر پارٹیوں کے لیٹران اگر بھاجر سے مقابلہ کر رہے وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں اور ہم جو بھائی اپنے بھائیدہ پہنچا رہے ہیں یہ ہیدر آباد کے لوگ جو کبھی بنگال کے اندر جا کر مسلمانوں کی اوٹ کی بڑھوارے کی بات کرتے ہیں کبھی مہاراشت کے اندر آ کر مسلمانوں کی اوٹ کی بڑھوارے کی بات کرتے ہیں کبھی بیہار کے اندر کبھی اب اتر پردیس کے اندر جا کر مسلمانوں کی اوٹ کی بڑھوارے کی بات کرتے اور بھائیب کو بھائیدہ پہنچاتے ہمارا شہر جذباتی ہو گیا اور اوٹ دے دیا اور ایک ناکار آدمی کو امیلے بنا دیا کیا کارپوریشن میں اسی کرنے کا ارادہ ہے کیا اللہ تعالی نے ایک مرتبہ ہم کو دنیا میں پیدا کیا ہماری دوسری زندگی نہیں ہونے والی ہے لیکن ہم ہمارے آنے والی نسلے کے بارے میں نہیں سوچتے کیا ہمارے جانے کے بعد اس ملک کے حالات اگر خراب ہو گئے تو کیا پھر کوئی ہیدر آباد کے اندر جو ایکشن ہوا تھا ویسا کروا ہوگے یہ جب تک سیکولر پارٹیا زندی ہے جب تک ہماری حفاظت ہے جتنی سیکولر پارٹیا خط میں ہو جائے گی ہماری حفاظت کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں رہنے والا آنے والے دنوں کے اندر یہ شہر کے نوجوانوں کو اے بھائی پلیز یار کیا ہے آنے والے دنوں کے اندر یہ شہر کے نوجوانوں کو شہر کی ماں بھینوں کو شہر کے بزرگوں کو کس کے ہاتھ میں ستہ دینا ہے کس میں ہاتھ میں ایمیل ایشید دینا ہے کس کو امدار بنانا ہے کس کو میر بنانا ہے یہ فیصلہ آنے والے دنوں کے اندر آپ لوگوں کو کرنا ہے مدے زیادہ کچھ نہیں بولنا میں نے کہا نہ بہت مٹرے لے میں نے پوائنٹ لکھ کر لائیا ہوں آج بہت مٹرے لے یہاں ہمارے مقرین بول رہے تھے کہ شہر کے ایمیلے کو کام کرنا چاہیے میں ایمیلے تھا یہ شہر کو پانچ سال حساب دیا ہوں میں نے حساب چوبیس تاریخ کو دو سال مکمل ہو جائے گا اگر یہ سوچتے ہوگے کہ یہ شہر کی عوام حساب نہیں مانگے گی یہ شہر کے نوجوان حساب نہیں مانگے گے تم نے جو مہاگڑ بندن قیار کیا تھا نا اگر شہر کا ایمیلے بڑا جمعہ نار ہے تو آپ بھی اس سے کم نہیں ہو جنتہ ڈل کے لوگ اور پانی کی ٹاکی کے لوگ تو بھی حساب دینا پڑے گا تم کو بھی حساب دینا پڑے گا یہ جنتہ ہے سب جانتی ہے الیکشن آئے گا آپ کی سمجھ منا دیں گی یہی جنتہ یہی شہر کی عوام ریاض علی صاحب اور مہیلہ ونگ میں نے پروگرام تائے کیا ہوں آپ کو ہی کرنا ہے ابھی تو سرب سیوہ دل یوٹ مہینہ ریڈنگ مہینہ ونگ اور تمامی ونگ کے لوگوں سے یہ میرے جو جابہ سپائی ہے یہ ٹیم ہے میرے تم ان سے پہلے پور لینا ان سے مقابلہ کر لینا بات میں میں زندہ ہوں ان کو جانا ہے میں نے فیس کو لے کر جاؤ شہر کی عوام کو بکھاؤ شہر کی ماں بہنوں کو بکھاؤ کہ تمہارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ اس شہر کے ایمینے نے ایک عالم نے ایک مکتی لے کیا ہے دو ہزار ساتھ میں بھی ایسا ہی دھوکہ شہر کی عوام سے شہر کی ماں بہنوں سے کیا گیا تھا کہ شام ہونے کا انتظار ہماری ماں بہنے کرتی ہے سنڈاس نہیں بنی جب بھی دھوکہ کیا گیا آج بھی دھوکہ کیا گیا یہ دھوکے باز لوگ ہیں یہ ہمیشہ اس شہر کو دھوکہی دینے کا کام کرے گی چوبیس تاریک کو ہماری ٹیم ان سے حساب پوچھے گی شہر میں ضرور پوچھے گی اور جواب دینا پڑے گا یہ بار بار بولتے ہیں چار سو کروڑ روپے کی بجت رکھنے والی کارپوریشن شیخ آسیب اس منچے سے کھولا چیلنگ تم کو کرتا ہے تم جو یہ شہر کی آوام کو چھوٹ بولتے ہو دھوکہ دیتے ہو چلو چیلنگ ہے میرا تمہارے جو میر ہوئے ہیں نچار ان کی بجٹ بوک ان کے دس سال کا حساب لے کر آئے ہو اور ہمارے میر کا ہم حساب لے کر آ کر بیٹیں گے میرے سمیت پہلا میر کانگریس کا میں تھا میرے سمیت آج تک کہ میر کا حساب لے کر میں چالنگ سے بولتا ہوں اگر چار سا کروڑ روپیہ اگر اپن ہوگی آوام کارپوریشن کوئی شہر سے ملتی ہوگی تو شیخ آسیب تمہارا فولار کرے گا تم دھوکہ دینا بند کرو تم جس کلاس کے سٹیڈنٹ ہو نا اُس کلاس کا ہیڈ ماشٹر خام ہے حضاج بھئی برابر ہے نا یہ جس سکول کے سٹیڈنٹ ہے اُس کا ہیڈ ماشٹر رہے چکا ہوں اس لیے جو کاغس کے پھول سے ہی زمین کھسک جاتی میں بہت حیران تھا کہ شہر کے انہیں ادبار کے اندر بھی ہمارے ادبار کے نمائندے یا بیٹھے میں ماف کرنے کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں بڑے شوق سے لکھتے کہ حضرت والا دلی کے اندر جیسے یہ خبر لکھتے ہیں میں دوسرے دن کا اکبار دیکھتا کہ کئی کوئی وزیر کے ساتھ پھوٹو تو چھپی تو نہیں کم سے کم وہ پڑھ لوں کہ کوئی کسی کو میموریڈیم دیے کہ کروڑ روپیاں لانے گئے ریٹن آ جاتے پھر بھی کوئی خبر نہیں سکتی سرک دلی کے اندر ہی لکھا جاتا دلی کیوں جا رہے ہو کیا کام سے جا رہے ہو اس کا جواب بھی شہر کی عوام کو دینا پڑے گا مجھے پتہ ہے نمائنگا دلی کیوں لاتا ہے اصل میں ناغ منی پہ جو شوک ہے نا ابھی تک گیا ہویا نہیں اور ناغ منی والی بار ناغ منی تو جنگلوں کے اندر نہیں ملی کسی نے کہا تھا 2007 میں کہ کارپوریشن کے بازو میں قیلہ ہے یہ وہاں ناغ منی ڈھونڈ رہے تھے کسی نے کہا حضرت تم یہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہو بازو میں کارپوریشن ہے یہی مال مل جائے گا ناغ منی کی ضرورت نہیں یہ جب سیہسر کے اندر آئے لیکن ناغ منی کا شوک گیا نہیں نمائندے کو 5 کروڑ روپیے کے اندر پھنیا گیا ہے کیا بول رہا ہوں ٹھگ لیا گیا ہے ڈلی کی فلائن کی ٹکیٹ آپ دیکھو یا ٹرین کی ٹکیٹ آپ نکال کر دیکھ لو کہ کوئی بھی سیاسی آدمی ان کے ساتھ نہیں جاتا کوئی کارپوریڈر ان کا نہیں جاتا کوئی ورکر ان کا نہیں جاتا جاتا کون؟ لڑکا جاتا ہے لڑکا جاتا ہے بس جو میری لینگری ہے کہ شہر میں تین ہزار کروڑ روپیہ آنے والا ہے تین ہزار کروڑ روپیہ شہر کے وکاس کے لیے نہیں آئے آپ غلط مجھ سمجھو اب ڈلی کے ٹھک تو بہت مشہور ہے ان کو بتایا گیا ایک اسکریٹ کہ ریزر او بینگ میں جو پیسہ سیل ہو جاتا ہے بلیک مینی کا بلیک مینی کا پیسہ جو سیل ہو جاتا ہے ایسا ایک پارٹی کا گورنمنٹ نے سیل کر دی کہ یہ بلیک مینی کا ہے اس کو دیا نہیں جا سکتا شاید ہندوستان کی گورنمنٹ کا کوئی قانون ہے کہ اگر جس کا پیسہ سیل ہے جمع ہے اگر وہ کسی سانسٹہ کو سماجی سانسٹہ ہو سانسٹہ ہو چیڈی ٹیول سانسٹہ ہو ان کو اگر کوئی اوپیٹر ہو اگر ان کو وہ دان کر دے دان کر دے تو وہ پیسہ دیا جا سکتا ہے ایسا بتایا گیا اور اس کے لئے پانچ کروڑ روپیا خرچ لگے گا لے لیا گیا اور یہ بولا گیا کہ وہ سانسٹہ کو دس پرسن دیں گے اپنے سو کروڑ سو کروڑ جس کا پیسہ سیل ہے اپنے کو مل جائے گا ایک ایک ہزار کروڑ سوری ایسا تین ہزار کروڑ روپیا کے لئے نمائنگا ڈلی کے چھتر گاڑ رہا ہے اور یہ شہر کو لاواری چھوڑنے کا کام کیا گیا ہے لاواری چھوڑا جا رہا ہے نوکر شاہی آج جو بات میں بلوں میں یہاں شہر کی عوام میری ایک ایک بات کو نوٹ کرے ایک ایک گاپ کو نوٹ کرے اور خاص طور پر راشتہ وادی کانگریس پارٹی کے کارے کپٹر سمیدار اس بات کو نوٹ کرے کیا عطا مادی صدقلی عطا مادی صدقلی یہ دو سالوں کے اندر اور اس ملچ سے اگر پلیس پر شہشن یہاں پر ہوگا اگر کوئی بات میں نہیں پہنچا سکتا ہے یادبار کے ذریعے بات پہنچے یادبار کے ذریعے بات پہنچے یا یونٹیوب چینل کے ذریعے یہ بات پہنچے تو تمام ہی سرکاری ڈیپارمنٹ یہ شہر کے سب سے پہلے تو سیویل ہسپیٹل وہاں کے ڈاکٹروں کو میں بولنا چاہوگا وہاں کے ذمہ داران کو میں بولنا چاہوگا کہ اگر آج کے بعد آپ اگر ہماری شہر کی ایک ٹی ماں بہینے اگر تم نے ڈیلواری کے واسطے وہاں پر آئی سیزر کے واسطے اگر وہاں پر آئی اگر تم نے دھونیا بھیجنے کا کام کیا تو یہ راستواری کانگریس پارٹی کے ورکر ٹانڈو مچا دیں گے ٹانڈاؤ اور یہاں راستواری کانگریس کے ورکر اور لیٹران کبھی پولیس سے بھاگنا کا کام نہیں کرتے جو نوکر شاہ تمہاری چل رہی جو اگکٹیڈر شیب تمہاری چل رہی سیویل ہسپیڈل میں اب اس کو برداز نہیں کیا جائے گا کئی ماں میں ایک انتقال ہو گیا بولنے والا کوئی نہیں نمائندہ کا چھک مان رہا ہوں اب تمہارے چلنے والا نہیں اگر تم ٹریک پار کر کے بتاؤ اور مجھ کو اگر آگ کا فون آ گیا قسم خدا تھی وہاں پر گیڑ ٹریکر کس کو ٹانڈو بولتے اور کس کو ٹانڈو مچانا بولتے میں بتاتا ہوں اور کارپوریشن کے نوٹر شاہ سے بھی مجھے بولنا ہے علی اکبر ہسپیٹل کے بھی ڈاپٹروں سے بولنا ہے ہیلت اپیسر سے بھی بولنا ہے ہماری ماں بہینے یہاں پر آتی تو بی پی ہائے تم ٹرانسپار کرتے ہو کارپوریشن کا خکر کا بغار دے رہی ڈاپٹر کو پینل بنا ہے ڈاپٹر ہے ڈاپٹر ہے جرہ جرہ سی بات کے اوپر ایک تسرے کے اوپر پیسن کو بھیجنا بند کرو نہ تو ابھی صرف کارپوریڈر آ کر وہاں پر ہنگا باگ کرتے اور جس دن میں آ گیا تو یاد رکھنا میں ایک بھی چیز یہ برداشت نہیں کروں گا اگر میرے گریب بھائیوں پر میری ماں بہینوں کے ساتھ اگر تم نے اگر غلط کام کرنے کا فیصلہ کیا تو میں مارک نہیں کروں گا چاہے اپنیوں اپس ہو چاہے سنگیہ نرادار ہو وصیفہ ملتا ہمارا بزرگوں کو ماں بہینوں کو بیواؤں کو اپن کو چاہے راشم کی دکانے ہو یہ سب عدی کاریوں نے لینڈوری پکڑ لینا چاہیے وہ آمدار سے تم نہیں کرتے ہوگے وہ ناکام ہے تو کیا ہوا یہ شہر ہمارا ہے اور یہ شہر کیلئے لینا اور مرنا ہم نے پی کر لیا ہے پی کر رہا ہے ہم نے انیس ازرز آپ بول رہے تھے کہ کمپنی کے اندر پاور کمپنی کے اندر جاتے ہیں وہاں پر بسکیٹ چاہے پانی کاجو بدام پانی کی بوٹل اے سی کیابین مل جاتی تو یہ تو سوچتے ہوں گے کہ چوبیس گھنٹے یہ ہی مقام کر رہے ہیں میں پولیٹ دیپارمنٹ سے پہلے کہنا چاہتا ہوں یہ شہر کا لین اوڈر برقرار رکھنے کی ذمہ داری اس شہر کے پولیٹ دیپارمنٹ کی ہے بھلے اس بات کو پولیٹ نوٹ کر لے اور اس کے بعد مہا وکرن مہا وکرن کہ جو عدی پاری سوئے گاؤ کے اندر بیٹھتے ہیں مہا وکرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تک میں عامدار تھا شہر کے اندر پاور کمپنی کو قدم رکھنے نہیں دیا جائیسی میں ہٹا نئے ملے ہیں اور وہ کمپنی آگئی اور تابہ لے لی اس کا بھی تم الزام مجھ پر ہی ڈالتے ہو اور کچھ مت ڈالنا ہاتھ جوڑ کر بھرنتی ہے سمجھے نہیں سمجھ گئے لیکن پاور کمپنی کہ تمامی کرمشاری سے اگر آپ کے گھروں تک آتے ہیں میٹر لکالنے کے لیے میٹر جمع کرنے کے لیے کنیکشن کٹنے کے لیے یا جانگوچ کا دادا بری کر کر ریٹ کرتے ہیں تو ایک کو بھی گھر میں گھسنے مات دو میٹر بدلنا مات دو کنیکشن کٹنے مات دو یہ میں شیک آسی بول رہا ہوں اگر جبر دستی کرے اور شہر کا لینے دار بکلا تو اس کے ذمہ دار شہر کی پولیس رہے گی پولیس رہے گی اور میں کانونی بات کرتا ہوں اگر گورنوین نے یہاں کمپنی اگر دے گی گی تو اس اگریمنٹ کے اندر لکھا ہے کہ پہلے یہ تمامی چونک کیبل بھدل ڈالو تمام ایک پول بھدل ڈالو پورا ششٹم مہے بناو اور اس کے بعد دل وصول کرو ڈسکنیٹ کرو نے میٹر لگاو اور ان کو بولو پہلے یہ وائر بدل یہ کھمپا بھدل یہ ٹرانک پارمل بھدل اس کے بعد چونکا نہیں آپ ایک ایسے ویڈر کے ساتھ چلتے ہو جو جو تم کو کب بیج ڈالتا ہے تم کو پتہ بھی نہیں چلتا تم کو پتہ بھی نہیں چلتا تم کو بیج ڈالا جا گیا اور ایسے بزدل آدمی کے ساتھ میں تم اس کے پیچھے چل رہے ہو اگر بھنکر بھائی دوبارہ میری بات پر دور کرے اور اگر آپ کو افسوس ہوگا تو میری آفیس کھلی ہوئی ہے آپ کے بھی لیے میں صرف اگر گریبوں کی بات کر رہا ہوں تو آپ کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ شہر ہمارا اپنا ہے یہ شہر ہمارا اپنا ہے میں ان کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں لوگڈن دو سال سے چل رہا ہے دو سال سے لوگڈن کی مار ہم جھیل رہے ہیں یہ مہاں میں بیماری ہے مہاں ماری آئی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اللہ طرف کی بات ہے ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ بھی اچھی پرابی ڈسکول کے اندر تعلیم حاصل کرے چاہتا ہے چاہے وہ گریب ہو چاہے امیر ہو چاہے مہینوں میں رہنے والے ہو چاہے جھوپڑے میں رہنے والا ہے سب چاہتا یہ بند کر دو یقین کہنو سب دکتے ہیں ہمکو سب سمجھتے ہیں ہمکو اس کے باؤجوں کی ہم لوگ آگ بند کر لیتے ہیں اللہ کے واسطے بند کر دو نے تو یہ راشتہ وادی کے کارل کرتا جس دن ٹھان لیے نا تو دن سب کارل چھٹا میں بہار لکھا دوں گا میں کسی ایک کو ٹرگل نہیں کر رہا ہوں پورے شہر کے اندر یہ چل رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے گریب کے بچوں کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے کہ وہ پرابیڈ اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرے اور اگر آپ سے اسکول نہیں چلتی تو بند کر دو جبردستی ہے کیا جبردستی ہے کیا بند کر دو بچوں سے بھی لیا جاتا اور ٹیچر سے بیس بیس پیڑی پندرہ پندرہ پیڑی اس کے بعد بھی اپرول نہیں اس کے بعد بھی پگار نہیں پھر بلتے ہیں وہ ممزونی لانا پندرہ پندرہ ہزار لگے گا وہ کلر جو رہ دے نا چاہے سے زیادہ کیٹلی گرم ستر پیڑی مالے گاہ کی وہ جھنکر میڈم تھی نا اس نے لے کہ لکل گئی ان کا مجھے سب معلوم ہے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے یہ سب دندے آپ بند ہونا چاہیے اب یہ راجکرن ہم ایسا نہیں کرے گے جیسا تم سوچ رہے ہو الٹ ترج کے راجکرن چلے گا اب اس شہر کے اندر چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو کوئی بھی اپنا ہو یا پرایا ہو ملکل ایسا اب نہیں چلے گا اس شہر کے اندر اب یہ عوامی تحریک بنے گی ہر معاملہ ہر معاملہ عوامی تحریک بنے گی میں بہت دن سے سوچ رہا تھا رانہ صاحب چاہے میری بات کسی کو پسند نہ آئے اوہ الگ بات ہو سکتی جب کوپریٹو اداروں کا الیکشن آتا تو میں یا میرے والد بیان دیتے کوپریٹو ادارے سے ہمارا کوئی لینا دینا نئی الیکشن سے آپ کو جس کوٹ لینا دے دو ایسا ہی ہمارا بیان ہمیشہ آتا کبھی ہم نے انٹریس نہیں لیا کبھی نہیں لیکن آج بھی میں نہیں لگا نہ میرے پریوار کا کوئی بھی آدمی پراویٹ کوپریٹو ادارے کے اندر نہ الیکشن لڑے گا نہ کھلا رہے گا یہ تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ بھشتہ چار اب کوپریٹو ادارے کے اندر بھی بہت بڑھنے لگا ہے لوگ کارپوریشن پر اونیاں اٹھاتے ہیں سیاسی لوگوں پر اونیاں اٹھاتے ہیں لیکن کوپریٹو ادارے کے الیکشن ایک مہینہ دیڑ مہینہ دو مہینے کے اندر ڈکلیر ہونے والے ہیں میری سٹیڑی چالو ہے اگر آج کے اگر جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں یا آج کے اتدار کے لوگ ہیں ان کے خلاف میں کوئی بھنکر بھائیوں کا مضبوط پائنل اگر تیار ہوگا تو شیخ آسک اور ہمارے ورکر ان کے ساتھ کھڑے رہے گے کھڑے رہے گے اب وہاں بھی ڈھانڈل جائیں نہیں چلے گی ارے اتنا ایتیا ارے بین کا ہم لوگ تو پانی بھی نہیں پیتے ہمارے جیب کی باہر کو چائے مگا کر پیتے ہیں لیکن بھشتہ چار کیسے ہوتے ہیں پتہ ہے جو بین کے کرموچاری ہوتے ان کو پیت دیا جاتا ہے کلا بڑا کر اور ان کے اکانڈ میں ڈال کر وایا پیسے لیا جاتا ہے کوئی وکیل کی پیس پنڈرے لاکھ ہے اس کو تیس لاکھ دیا جاتا ہے میٹین کا خرچہ پانچ لاکھ اس کو دس لاکھ بتایا جاتا ہے لیکن وہی پیسہ کھایا جا رہا ہے اور اس کے بعد بھی پارسلیٹی چل رہی ہے لیکن میں اعلان کر رہا ہوں ان کے سامنے کوئی بھنکر بھائیوں کا پیپر والے کوئی غلط سلک مچ چاپنا میرے جملہ چاپو تو مچ چاپنا آج کے اقتدار والوں کے خلاف میں کوئی بھنکر بھائی کوئی مضبوط پینل کھلا ہوگا تو میں اس کے ساتھ دوں گا ہمارے ورکار بھی اس کا ساتھ دیں گے مجھے سب پتہ اوٹ کہاں کھا ہے اور کتنی کتنی اوٹ کیونکہ میری پارٹی راشتوابی کانگریس پارٹی کوپریٹیو سیکٹر میں بھی بہت انٹریس رکھتی ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ ان سی پی کے کوپریٹیو منشٹر بھی ہے تھوڑے سے میں بول دو سمجھ جاؤں تم کسی بیو اینڈی والے بھی سپاریس بھی لے کے جائیں چلنے والی نہیں ہوا بلکل نہیں چلنے والی سب پھلے بلڈنگ کر دیا ہوں میں اس کے بعد آج بول رہا ہوں یہ بات بلکل نہیں چلے گا لیکن آج آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے بزرگوں سے میری ماں بہینوں سے کہ آج کے جلسے کے اندر جو باتیں میں بول رہوں آپ کے لیے ہم لوگ لڑیں گے اور جیتیں گے لیکن کس کے لیے شہر کی عوام کے لیے گریب بھائیوں کے لیے اور اس کے بعد آج کے جلسے کے بعد راستواری کانگریس پارٹی کا روئیہ بلکل الگ ہوگا یہ اعلان آج میں کرتا ہوں آکرمت ہوگا ٹانو مچے گا یلگار ہوگی یہ سب یہ سومت یہ یلگار ہوگی یلگار ہوگی اور یہ چھوٹے موٹے لوگ پھڑ پڑ کرتے ہیں نا اب ہمیشہ ان کی ایک کوشش رہتی کہ ہم بیان دے تو 680 بیان دے ہم بیان دے تو میکو تو بہت زیادہ انترویو دینے کا شوق نہیں ہے کچھ لوگ تو سچ کے سامنے کے اوپر بیٹرون کے پیلے بیٹسٹ بچا کے انترویو دے دیتے اتنا شوق ہے سچ بولے ہونا سچ کا سامنا چادر کا کلر بھی یاد ہے ہرا نہیں تب پیلا تھا چادر کا کلر مجھے شوق نہیں ہے اللہ نے اتنی عزت سے نوازا کہ دو ہزار چھوڑا کہ الیکشن میں جتنی اوڈ مجھے ملی انیس کے اندر اس سے مجھے زیادہ اوڈ ملی اور تم دو چار ہزار ہزار کے اندر کارپوریٹر بنے ہو میں تمہارا جواب نہیں یہ ریاض علی اور یہ ہمارے ورکر تم کو جواب دے دیں گروہ وارڈ کا میٹر ہے اس کا چار جو ریاض علی صاحب مجھے دیا گیا ہے بلکل اور مہنے کسنبال کے جلسے میں بھی کہا کہ میرا پریوار مجھے پہلے ہے وہاں پر بھی کہا تھا اگر میرے پریوار کے اوپر میری خاندان کے اوپر کس نے اوگلی اٹھائی تو اس کا جواب شیخ آسی پہلے بڑھ کر دے گا یاد رکھنا تمہاری بھول ہے کہ ہمارے اندر اقتلاف ہے ہمارے اندر اللہ کا کرم ہے کہ آسکر نہ کبھی اقتلاف ہوا اور نہ انشاءاللہ مرتے دم تک اقتلاف ہوگا ہم سب ایک ہے ہم سب ساتھ ہے چاہے میرے چاچان ہو چاہے میرے والد ہو یا میرے خاندان کا چھوٹا چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو انہیں سمجھ لکار لینا اور میری پریوار اور میرے خاندان کہ اوپر اگر کس نے اونگلی اٹھائی تو اس کا جواب میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ قانونی طریقے سے بھی اور ہر طریقے سے کیسے دینا مجھے اچھا سمجھتا ہے تو یاد رکھنا آپ کی غلط فہمی ہوگی تو دور کر لو دور کر لو تو یقین دانو میں کوئی دن بابی نہیں کرتا ہوں اللہ نے میری صورت بھی بہت بھولی بنائی برابر ہیں ہمیں ایسا مسکراتا رہتا ہوں اگر کوئی باجو سے مجھے ایک ٹونٹ تنزے کر کے ٹوننگ کر کے چلا گیا تو بھی میں نظر انداز کرتا ہوں اے ڈی اے ڈی کا رام میں نے بہت سنا تھا کہ اے ڈی کاروائی کر رہی سنٹریل کارو میڈ کی اے ڈی کا آفیس کا کم سے کم یہ تو دیکھ لوں میں یقین جا جاؤں میں نے اے ڈی کا آفیس بھی دیکھ کیا ہے اور اس کے اندر جا کر آیا اور سم معلومات لے کر آیا ہوں سی بی آئی کا دفتر کہا ہے باندرہ کے اندر وہ بھی مجھے پتا ہے انٹی کرپشن بیرو کا دفتر گمبائی میں ہیڈ آفیس کہا ہے یہ مجھے پتا ہے انٹی کرپشن بیرو کا ہپیس کہا ہے کڑان برانچ کا ہپیس کہا ہے سب مجھے پتا ہے لیکن صحیح بات بولو مجھے نہ وقت نہیں ہے نہ تو کتنا کالا تھن جو لوگ شہر چھوڑ کر چلے جانے والے تھے اتنا کالا تھن کہاں سے جمع ہوا مجھے سب پتا ہے کہاں سے آ رہا ہے لیکن اس کے بوجود بھی میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن اگر میں نے ایک بھی کارے کرتا کر ایک بھی ورکر کر چاہے وہ چھوڑا ہو یا بڑا ہو اگر یہ مہا گڑ بندن کے لوگوں نے اگر نظر بھی اُڑا کر دیکھا تو اس جن میں اگر تیہ کر لیا تو تمہاری اتنا سکنجا کسوبہ تو تم کو یاد رہے گا زندگی بھر کہ پالا کس سے پڑا ہو تمہارے سب انسانیت میں نے گھر پہ رکھیا ہے اور اللہ سے اس مہا کے اندر ایک ہی دعا کیا کہ اللہ تعالی سے میں نے دعا کیا اللہ صرف تیرا موتاج بنانا یہ بندوں کا موتاج مجھے موت بنانا اور یہ بھی دعا مانگا کہ اس شہر کے نوجوان اس شہر کے بندوں کو اس شہر کی ماں بھینے اور اس شہر کے لیے جینا ہے مرنا ہے اور آپ لوگوں کے لیے سندگرز کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے میں نے میری زندگی وقف کرنے کی بھی دعا کرکا آیا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے لیے لڑوں گا اور آپ کے لیے جیناں یہ ہمارا طے ہے میں مروں گا تو میری بوڑی ہیدر آباد نہیں جائے گی میں مروں گا تو میری بوڑی میری میر ہیدر آباد نہیں جائے گی پیڑا بھی یہی ہوا جیرہ بھی یہی ہوں اور مروں گا بھی یہی اور انشاءاللہ دفن بھی یہی ہوگا یہ بات آپ کو سمجھ لینا چاہئے میں کیوں بول رہا ہوں وقت آ رہا ہے ہیدر آباد کا پارسل واپس آئے گا لیکن وہ چلا جائے گا دو گھنٹے میں تقریر کر کے لیکن میری دفن گھومی بھی میرا قبرستان بھی یہی ہے یہ بات صرف آپ نے ذہن میں بیٹھا لی تو انشاءاللہ تم اس کی بولنے پر اوٹ نہیں دوگے اس کے بولنے پر اوٹ نہیں دوگے کیونکہ وہی ہیدر آباد کے پارسل نے کہا تھا کہ مجھ کو دیکھ کر اوٹ دو کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں جس کو امبی دعا بنا رہا ہوں وہ نہ کر رہا ہے اس کو پتا تھا بارتی جنتے پارٹی کا پتا ہے ابھی تک ہندوستان کے اندر تیرہ سو لوگ کامریز کے الگ الگ سیکولر پارٹیوں کے بھاجب کی ڈر سے جو بھشتہ چاری تھے ایک مرد ایک مرتبہ نہیں کہیں مرتبہ بھاجب کے اندر وہ چلے گئے تو وہ جیسا گنگا کے اندر نہا کر لکل گے پویتر ہو گئے بھاجب ان کو لے لی اور پویتر کر دی اور ان کو منتری بنا دیتی ہے کوئی عوضہ دے دیتی ہے جو لوگوں نے میں صرف ایک جملے کے اندر بات ختم کروں شہر کے گزرگوں سب سے سینیاں نے ملے منتری جو اس دنیا میں نہیں رہے وہ ہمیشہ ایک بات بلا کرتے تھے ہم نے تو ان کا مقابلہ کیا ہم نے تو لگا ڈیفینس کیا لیکن وہ جب شیڑی سمبر آتا تھا تو جب بولتے تھے کاؤنگلس نے بابری مزید شہید یہی ملتے تھے نا اور آج کے ملے نے انہی کے ساتھ لگ کر شہیدوں کی یادگار کے پاس کالا جھپے پائن کر 6 ڈیسمبر کے دین کہ کاؤنگریس کے وجہ سے بابری مجید شہید ہوئی اور رام مندیر بنا یہ شہر کے ملے کے جملے ہے اگر یہ کاؤنگریس میں چلے گئے تو یہ پویتر ہو جائے گے یہ کاؤنگریس ان کے پاس آگئی کہ کاؤنگریس پویتر ہو جائے گی پاک ہو جائے گی یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے یہ مجھے نہیں ہوں برابر ہے کرنا ہے آپ وہ کاؤنگریس پویتر ہو جو نہیں لگنا ہے اب آگے چاہے جو بھی ہو منزل منزل ملے نہ ملے آگے موت ہو جائے یہ زندہ ہے اگمی کے اندر کانفیڈنس ہونا ہمت ہونا کہ میں نے جو فیصلہ کیا جو میری منزل ہے چاہے وہ کتنی بھی اچھوئی پر کیوں نہ ہو وہاں ہم کو پوچھ رہا ہے اگر تمہارے حوصلے بلند ہیں تو اللہ کی مدد آتی اور منزل پہ آسان ہوتی اور میں نے تو فیصلہ کر لیا یہ اکبار کے اندر اپا اپا کا کھیل جن کھیل رہے نا وہ پانی کی ٹاکی کو ڈرانے کے لیے کھیل رہے ہو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ بھی گھر جا رہے ہیں کبھی روز صلی اللہ جا رہی کبھی کیا ہو جا رہا اب کیا ہوگا کیونکہ نالی میں جو لڑکے ہیں وہ تو چھوٹنے کا نام نہیں لے رہی یہ پکا ہے تو یہ اپا اپا کا کھیل ہم تو وہ پیوان ہیں کہ جب اگر میدان میں اُتر گئے تو وہ کتنا بڑا پیوان ہے ہاتھ ملانے سے ڈرتے ہوتے نہیں پھر یہ آر ہو یا پار ہو یہ چھوٹنے دم دے دے نا ڈم میں مانے والے نہیں اور کانگریس کو میں جتنا قریب سے جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا وقت آنے پہ بتاؤ گا آخری میری بات ہے اس کے بعد میری تقریر ختم ہو جائے یہ آخری بات ہے مانو سمچار چینل یہاں پر لائیو چل رہا ہے میری ماں بھائی نے گھرے میں بھائیتی ہوئی ہے میں اب ایک معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں مجھے معاف کرنا اگر میرے زبان سے کوئی غلط چھملہ لکھلا تو اس کے لئے میں پہلے ہی معافی چاہتا ہوں اب یہ شہر کے اندر سیاست پانی کی طرف صاف ہونا چاہیے ملاوت نہیں ہونا چاہیے بلکل پانی کی طرف صاف ہونا چاہیے ملاوت نہیں میں معافی کے ساتھ بولا ہوں اگر معافی کے آپ کو پسند نہیں آئیں تو کل تنقید کرنا ہے اندھے بھگ تو بھی تنقید کر سکتے ہیں ان کو بھی عزازت ہے شہر کی دینی تنظیلیں جتنی بھی ہو چاہے کوئی بھی مسئلہ کی ہو صاحب طور پر میرا بولنا ہے شہر میں جتنی بھی دینی تنظیلیں ہیں چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ کی ہو جب آپ پولیسی واضح کر دو پولیسی واضح کر دو شہر کو گمراہ مت کرو اگر کوئی کرتا ہوگا تو سب کو نہیں کہ تم سیاسی ہو مذہب کے نام پر استعمال کرنا اور اس کے بعد عوض کی سیاست کرنا اور اس کے بعد عوض مانگنے کے لئے جانا اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو اللہ رسول کا میں واسطہ دیتا ہوں یہ چھوڑ دو یہ شہر کو گمراہ مت کرو چھوڑ دو صاحب ستری سیاست کے اندر سب کو ایک ٹم دنگل میں کچھ جانے دو 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 ہاتھ مقابلہ کر لینے دو مذہب الگ رکھئے دین الگ رکھئے شریعت الگ رکھئے اللہ رسول الگ رکھئے اور سیاست سیاست کی طرح ہونے دو صاحب ستری سیاست کرن دو بہت استعمال ہو گئے شہر میں کوئی کچھ لوگ کو جمع کرتا پولیس ٹیسن چلے جاتا بعد میں وہی لوگ کو جمع کرتا پھر الیکشن آتا تو عوض مانگے لگ جاتے الیکشن کری رہا آتا تو تحریک شروع ہو جاتی دین دینی جلسوں کی پھر اس کے اندر بلالا جاتا پھر عصارہ عصاروں کے اندر بولا جاتا پھر عوض مانگ لی جاتی الیکشن آتا پھر وہی اسٹیج بدل جاتا پینر بدل جاتا اسٹیج پر فائٹیاں میں لوگ وہی نظر آتے پھر ہماری ماں بہنے اسٹیج سے دعا ہوتی ہماری ماں بہنے امین بول دیتی جا کر آپ ان کی عوض حاصل کر لیتے شہر کی عوام سے عوض حاصل کر لیتے یہ آپ مت کرو اللہ کے واسطے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں ابھی الیکشن آ رہے ہماری ماں بہنے جو علماء ہے میں ان سے بھی ریکلائشت کرتا ہوں میں بہت عزت و اکرام کرتا ہوں سب لوگ کا دینی لوگوں کا چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ کیا ہو بہت عزت و اکرام میرے پاس ہے میں بہت عطرام کی نظر سے دیکھتا ہوں چاہے علماء ہو چاہے علم ہو چاہے ممتی ہو چاہے حپیس ہو چاہے کاری ہو میں سب کو بہت عطرام سے نظر سے دیکھتا ہوں بہت عطرام کرتا ہوں بہت عزت کرتا ہوں ابھی الیکشن آئے گا پھر ہماری ماں بہنوں کا استعمال لیا جائے گا پھر وہاں پر بھئیہ تو ایسا کرتے یہ بتایا جائے گا ذہن سازی کی جائے گی اللہ کا خوف جر اپنے دلوں کے اندر رکھو مت گمرا کرو اگر اوٹ مانیا ہے تم کو تو یہ اعلان کر دو کہ اس کے بعد بھی ہوگا اور اوٹ بھی مانگے جائے گی قسم خدا کی شیخ آسیب آج کے بعد آپ کو کبھی اپن نہیں کرے گا اگر ساب سیاست کرنا تو ساب کرو اگر مکس کرنا ہے تو مکس کرو لیکن بول کر کرو ٹھوکا مک دو اس شہر کو اس شہر کی ماں بھینوں کو دھوکا مک دو اس شہر کے نوجوانوں کو دھوکا مک دو اس شہر کے بزرگوں کو دھوکا مک دو ساب ستری سیاست کرو بہت نقصان اس شہر میں جھیل چکا ہے بہت نقصان سات سان ہو گئے امیلے آپ تھے کیا شہر کو دیا یہ جواب دے دو آپ کی اقتدار آپ کو ملا چار میرا آپ کے بنے وہ حساب دے دو یا یہ دو سال میں تم نے کیا کیا وہ حساب دے دو میں تو کہتا ہوں کہ ہمت حوصلہ دروس صرف اللہ سے اگر کوئی اوٹ مانگنے آئے جو اسم بنی کے وقت تمہارے پاس آئے تو ان کا گریبان پکڑ کر پوچھو کہ تم نے کیا کیا کس مولے کر تم اوٹ مانگنے آئے اگر جب تو تم نے ہمت نہیں کی راستہ بن کر دو گلی کا پھلے جواب اس کے بعد اندر یہ تیہ کر لو اگر قانون جمہوریت ان لوگوں کے لیے ہے تو اوٹر کی بھی ادھیکار ہے اور دینے والوں کا بھی ادھیکار ہے نیتوں کو جتنا ادھیکار ہے اتنا اوٹروں کو ادھیکار ہے تو یہ ہونا چاہیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کریں گے آخر میں میں تمام ہی ہمارے رونڈک آباد اپاس مگر گلشان آباد ماب کرنا پوشٹر پہ نام نہیں آیا تو اس کے لئے میں مازرد چاہتا مازرد چاہتا ہوں ریاض نیمن صاحب حرید بھائی رشید دادا مندان بیگ رائن پڑے لپروز بھائی تنویر بھائی ریچو بھائی جاوید بھائی شیخ انتیاز